آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا فرمایا کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کا تو سیرے سے وجود ہی نہیں تھا یہ لا شیع تھا میں نے اسے پیدا کیا اسے وجود بخشا فرمایا کیا دوسری مرتبے میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوہ شیطان کو جہنم کے گرد لاکر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح دنیا میں ہم تھاٹ کر رہے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ہم تھاٹ کریں گے فرمایا جس سر و سامان کے ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دنیا کے تھاٹ بات یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو یہود نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ مسیح اللہ کے بیٹا فرمایا بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو جو ضرورت مند ہو جو ضعیف ہو جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو ہمسر ہو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں جب ہمسر نہیں اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کیوں ہوگا اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفر قل کہہ دیجئے ہو اللہ احد ہو اللہ بس ایک ہے اللہ اسمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں نہ بیوی کی نہ بیٹے کی نہ ہمسر کی وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے لم يلد ولم يولد نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے ولم يکل لہو کفوان احد اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے